اسلام علیکم فری رینج پولٹری فارمنگ مرغ بانی کا جدید اور آسان طریقہ بلکہ اگر اسے میں کہوں کہ قدیم اور آسان طریقہ تو یہ زیادہ مناسب ہوگا ریوائیتی فارمنگ سے کئی گناہ زیادہ بہترین طریقہ ہے یہ جس میں ہم اپنے برڈ کی صحت کو نہ صرف برقرار رکھ سکتے ہیں بلکہ پندرہ سے بیس فیصد خوراک کا خرچہ بھی کم کر سکتے ہیں پولٹری فارمنگ میں ایک بڑا منافع ہونے کے باوجود یہ بڑے نقصان پر کیوں اختتام پر پذیر ہو جائے کرتا ہے اس میں سو فیصد اگر کہیں کہ قصور ہمارا اپنا ہے کسی اور کا نہیں ہے تو یہ زیادہ بہتر ہوگا کیونکہ ہم اپنا وقت اور سرمایہ لگانے سے پہلے نہ صرف اس کے انتظامات کے بارے میں جانتے ہیں بلکہ ہمیں یہ بھی معلوم نہیں ہوا کرتا کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی بھی بیماری ایسی آگے جس میں ہمارا فلوک پورے کا پورا ضائع ہو جائے تو ہمیں کیا کرنا ہوگا ہم ذہنی طور پہ تیار ہی نہیں ہوا کرتے کسی بھی بیماری کے لیے یا کسی بھی نقصان کے لیے اس کے ایک بڑے منافع جو ہے وہ آنکھوں پہ پٹی بان دیتا ہے اور ری رینج پولٹری فارمنگ میں آپ نہ صرف اپنے منافع کو یقینی بنا سکتے ہو بلکہ آپ گوشت اور انڈے کی وہ پیداوار کو ممکن بنا سکتے ہو جو دنیا میں ایکسپورٹ کے قابل ہو جس میں نہ کوئی سٹیروائیڈ ہو نہ انٹی بائیوٹک کا استعمال ہو نہ کوکسی ڈائو سٹیٹس ہو اور نہ ہی اس میں کوئی آپ کسی قسم کا کیمیکل استعمال کریں ویجیٹیبل سورس فیڈ کی مکمل تیاری آپ اپنے فلوک کے لیے چاہے ایک ہزارہ یا ایک لاکھ ہے آپ خود سے کیسے تیار کر سکتے ہیں آپ اپنے فلوک کی بروقت تشخیص اور اس میں کیا احتیاطی تدابیر کر سکتے ہیں ویکسین کے بارے میں مکمل معلومات ہونا آپ کو بہت ضروری ہے تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ آپ کہیں اپنا وقت اور سرمایہ ضائع تو نہیں کر رہے گے ویکسین لگا کے آپ کے فلوک کو کس ویکسین کی ضرورت ہے کس سٹیج پر کون سے بیماری آیا کرتی ہے اور اس سے آنے سے پہلے آپ کو کیا انتظامات کرنے ہوتے ہیں چوزے کا شیڈ میں آنے سے پہلے آپ کی شیڈ میں آپ کے کون سے انتظامات ہونے چاہیے وہی روایتی فارمنگ میں جو طریقہ کار چلا آ رہا ہے اور آج بھی ہمارے وہ دوست جو نئے آ رہے ہیں اور فارمنگ کرنا چاہتے ہیں وہ پرانا فارمر جو ہے اس سے معلومات لیتے ہیں جو نہ کہ غلط ہے بلکہ اس کے خود بھی بچارے کے نقصان کی وجہ بنتے ہیں کیونکہ ہمارے ہاں کوئی اس طرح کی پروفیشنل ٹریننگ ہی نہیں کرائی جاری جس سے ہمارے وہ بھائی جو پولٹری فارمنگ میں نئے آنا چاہ رہے ہیں اور اپنا وقت اور سرمایہ لگا کے اسے ایک مضبوط کام کا اپنے ذریعہ بنانا چاہ رہے ہیں ان کو کامیابی مل سکے تو یہ فری رینج پولٹری فارمنگ کا پندرہ دن کا بزنس کلاس کورس ہم نے سپیشلی آپ کے لئے ڈیزائن کی ہے الحمدللہ اس سے پہلے بیچ کمپلیٹ ہو چکے ہیں یہ کورس کرنے کے بعد آپ اگر اپنا کاروبار شروع کرتے ہیں تو آپ ان پندرہ دن کی ٹریننگ لینے کے بعد انشاءاللہ خود سے جان پاؤ گے کہ اس سے پہلے آپ کیا تھے اور ان پندرہ دن میں آپ نے پولٹری کو کس نظر سے کس بارے میں جانا فیٹ کی بنانے کی آپ کو نہ صرف ایک مکمل رہنمائی دی جائے گی بلکہ آپ کو اس کو بنانے کا خود سے کلکولیٹ کرنے کا ایک پروفیشنل جیسے نیوٹریشن اسے کلکولیٹ کیا کرتا ہے انشاءاللہ آپ کو بتانے پڑھانے اور سمجھانے کی بھرپور کوشش کی جائے گی تو میری آپ سب سے گزارش ہے اپنا وہ لوگ جو ابھی فارمنگ شروع کرنے جا رہے ہیں آپ رکھئے پہلے کی ٹریننگ لیں اور اس ٹریننگ لینے کے بعد آپ جان سکو گے پاکستان میں کون کون سی بریڈ کس کس مقصد کے لئے پالی جا رہی ہے اور اس میں نقصان کیوں ہو رہے ہیں اور آپ اس سے کس ایریا میں اور آپ اس سے کیسے منافع کما سکتے ہو آئیے اپنے ریجسٹریشن کرائیں اس میں اس کورس کو جوائن کریں اور اپنے کسی بھی بڑے ممکنہ نقصان سے بچئے اسلام علیکم میرا نام راجہ آسد ہے ڈاکٹر کبیر صاحب سے فری رینج فارمنگ کا پانہ دن کا کورس کیا ہم نے میرے خیال میں بہت کچھ ہمیں سیکھنے کو ملا شیڈ چوزہ بیماریاں ان کی اگویات اور سب سے بڑھ کر فریڈ فرمولیشن پانہ دن میں اس سے زیادہ نہیں سیکھ سکتا انسان جتنا ہمیں سیکھنے کو ملا جتنا بہت مہربان ہے بہت اچھے طریقے سے ہمیں سمجھایا انہوں نے دس دس دفعہ بھی پوچھا گیا تو بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے ہمیں سمجھایا اب بھی وہ ہمارے سے ٹچ ہیں کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو وہ ہمیں رسپانڈ کرتے ہیں جو لوگ بھی اس بزنس میں آنا چاہتے ہیں ان سے یہی اپیل ہے کہ پہلے آپ سیکھیں پھر اس بزنس میں آئیں ورنہ آپ کو بہت زیادہ نقصان ہوگا یہ بات میں اپنے تجربے کی منعات پر کہہ رہا ہوں کیونکہ میں نے ایک سال لیئر فارمنگ کا تجربہ ہے مجھے اور اس میں بغیر سیکھیں اگر کام کریں گے تو آپ کو بہت نقصان ہوگا آپ سب دوستوں سے یہ اپیل ہے کہ ڈاکٹر صاحب پورس قرار ہیں یہ بہت اچھا ہے آپ اس کو جوائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام ناصر ہے چکن پولٹری کے حوالے سے میں پچھلے دو سال سے کافی ساری یوٹیوب سرچ کر رہا تھا ان کی ویڈیو دیکھ رہا تھا انہی دنوں پھر مجھے ڈاکٹر کبیر صاحب کے چینل کے دیکھنے کے اتفاق ہوا جنہوں نے آن لائن ٹریننگ لانچ کی تھی 15 ڈیز کیا اور الحمدللہ وہ کورس میں نے اٹینڈ کی اور انہوں نے اتنے ایک اچھی طریقے ایک پریسائز ویسے بہت اچھی طریقے سے انہوں نے ڈیلیور کیا جو کہ پچھلے دو سال کی یوٹیوب کی ویڈیو دیکھنے سے مجھے نہیں فائدہ ہوا الحمدللہ ینکس ڈاکٹر کبھی جس سے میں ایک جو کہ میں ایک کمپلیٹ ایک چیز کو میں رن کر سکتا ہوں اس کو آپریٹ کر سکتا ہوں اس کو منیٹر کر سکتا ہوں تینکیو بری مچ اسلام علیکم میرا نام محمد عبداللہ ہے اور میں وہ بڑا سے بیلانگ کرتا ہوں فریڈین پولٹری فارمنگ کے حوالے سے میں نے پندرہ دن کے کوس ڈاکٹر ازر کبھیل صاحب کے ساتھ کیا جس میں ماشاءاللہ ڈاکٹ صاحب نے بڑی میند کے ساتھ ہمیں پڑھایا اور اس میں یہ بتایا کہ مرگیوں کے لئے شیڈ کیسے تیار کیا جا سکتا ہے جانوروں کے بیماریوں کے بارے میں بتایا اور جو مزے کی بات تھی وہ یہ تھی کہ اپنے جانوروں کے لئے آرگینک فیڈ خود کیسے تیار کر سکتے ہیں تو ماشاءاللہ اس سے مجھے بہت زیادہ پیدا پہنچا اور آج میں اس قابل ہوں کہ میں اپنا ایک سیکپ شارٹ کر سکتا ہوں بغیر کسی دکت کے اور امید کرتا ہوں کہ جو بھی دوست بھائی یہ کام شروع کرنا چاہ رہے ہیں پولٹری کا وہ پہلے اس سنکھوڑی سے ٹریننگ لینے تاکہ آپ بڑے نقشان سے بچ سکیں